اور اپنے آپ کو پابند بنانا خیر کا پابند بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جاتے تھے ان سے یہ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کو عادی بناو ان کے ذمہ دار سے فرمایا ذمہ دار سعید بن بیوکات تھے سعید بن بیوکات سے فرمایا کہ تمہارے ساتھ ایک مزمہ جا رہا ہے ان کو خیر کے کاموں کا عادی بناو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آدمی خیر کے کاموں کا عادی بناوے جیسے بڑی تباہیوں اور بربادی کی بات ہے کہ آدمی بری چیزوں کا عادی بن جاوے تو یہ ہماری ہدایتیں ہیں یہ کہ ہم اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناوے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں چوکن نہ رہے چوکن نہ رہے کس باعث سے کہ اللہ کی فرما بگتاری کے بارے میں اللہ کی نافرمانی کے بارے میں چوکن نہ رہے جس طرح اپنے مال کے بارے میں چوکن نہ رہتا ہے کہ میرے مال پر کوئی ہاتھ نہ ڈالے میرا مال لائے نہ ہو جائے چھوڑی نہ ہو جائے لقصان نہ ہو جائے چوکن نہ رہتا ہے ہر وقت ایسے ہی اپنی دین کے بارے میں اپنی آخرت کے بارے میں چوکرنا رہنا یہ آدمی کی سعادت کی بات ہے تو یہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی سعادت کی بات ہے کہ وہ اپنے دین اپنی آخرت کے بارے میں چوکرنا رہے اور یہی اصلی فائدہ ہے دعوت اور تبریق اور محنت کا کہ آدمی کا روح اور اس کی فکر اپنی آخرت کی طرف ہو جاؤے اللہ کی طرف ہو جاؤے اللہ سے تعلق ہو بڑھ جاؤے اللہ کا در بڑھ جاؤے آبندی بڑھ جاؤے یہ ہے اس کے اصلات کہ یہ کام ہے جو اللہ تعالی نے ہم کو دیا ہے اس کی طریقہ ایکار بتایا جاتا ہے ترتیب بتائی جاتی ہے اس کے پابندے اس لئے کرنی ہے کہ ہمارا دین سمر جائے ہماری آخرت سمر جائے اور ہماری دنیا بھی سمر جائے کہ تینوں چجوں کا سوننا ضروری ہے کہ دین سمر جائے کہ دین خالی رسمی نہ ہو جاؤ رسمی نہ ہو بلکہ دین حقیقی ہو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ ہو دین اور مذہب میں اتباہ اور اخلاص اصل ہیں اتباہ اور اخلاص یہ دین میں اصل ہیں کہ جو کام کرے اللہ کے لئے کرے اپنے آخرت بنانے کے لئے کرے اور اتباہ کرے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کرے آپ کے آدات آپ کے طریقوں کو اپناوے اپنی خواہشات اپنی مرضیات کو چھوڑ دے اپنی خواہشات میں سے نکل جاؤے تبلیغ میں نکلنا جو ہے وہ شہروں میں سے گھروں میں سے نکلنا نہیں ہے دراصل یہ تو نکلنے کے ایک صورت ہے اصل تو اپنی خواہشوں میں سے نکل جانا اور سنت اور دین کے پابند ہو جانا یہ ہے اپنی خواہشوں میں سے نکل گیا کہ اب خواہش کا تقاضی نہیں ہے منچائی کا تقاضی نہیں ہے اب دین کی تقاضی پر آ رہا ہے یہ اصل ہے کہ خواہشوں میں سے نکل نہ جاؤے حضنی میں خواہشوں کا ایک سمندر ہے کھانے کی پینے کی پیٹنے کی اڑنے کی کمانے کی یہ ایک سمندر اندر ہے یہ بتایا ہے اندر ایک مشین ہے جو خواہشیں تیار کرتی ہے اور تقاضی پیدا کرتی ہے کہ وہ قابو میں آجاوے اس میں ترمیانہ پر آجاوے یہ مقصد ہے تو پھر آدمی خواہش کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے وقتوں پر چلنا والا بنے گا اور اپنے خواہشوں کو حکم کے وقت میں دبائے گا جیسے روزے کے وقت میں خانے کی پینے کی تمام خواہشوں کو روزہ دار دبا دیتا ہے جب تک کہ افتار کا وقت نہ آوے اس لئے روزہ اللہ کو بہت پسند ہے اسوہ مولی وانا عجزی بھی کہ روزہ میرے لئے ہے میں ایسے اس کا بدلہ چکوں گا کیونکہ ساری خواہشیں میری وجہ سے ربائی ہیں یہی سبق ہے زندگی کا اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرماؤے کہ اپنی زندگی کے خواہشیں اور اپنی زندگی کے ذمہ داریاں اس میں انتیاز کرنا ہے کہ میری زندگی کے خواہشیں کیا ہے میری زندگی کے ذمہ داریاں کیا ہے یہ سمجھنا ہے اس کو دینی سمجھ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی خواہشوں کو بھی سمجھے اپنے جندگی کی ذمہ داریوں کو بھی سمجھے اور ذمہ داریوں کا پلہ بھاری رہے کہ میں تو ذمہ دار ہوں مجھے تو حساب کتاب ہے میرے لئے سواب عذاب کی باتیں ہیں جنت جہنم کی باتیں ہیں ہر آدمے کا انجام یا جنت بنے گا یا جہنم بنے گا اللہ حفاظت کرے اس لئے ان ذمہ داریوں کو شمجھنا ہے اور اس کے لئے اپنے آپ کو بابن بنانا ہے بابن بنانا ہے خیر کے گاؤں سنتوں کا بابن بناوے سب سے بڑی دولت ہے کہ اللہ کے راتے میں نکل کر زندگی سنت والی بنے اپنے عادات میں سنت بناوے کھانے میں پینے میں پینے میں ہڑنے میں یہ آسان ہے یہ آسان ہے آسان آسان سنتوں پر عمل کریں گے تو بھاری بھاری سنتیں بھی عمل میں آنا آسان ہو جائے گا اصل زندگی سنت کی زندگی ہے نمات بھی سنت طریقے سے پڑھیں ملنا ملانا بھی سنت طریقے سے ہو یہ سب اس کو سیکھنا ہے علم و ذکر کا یہ تقاضہ ہے تیسرا نمبر علم و ذکر ہے اس کا یہی تقاضہ ہے کہ زندگی علم پر آوے ہیں عادت پر جہادت پر زندگی نہ رہے عادتیں ہو گئی کہ عادت تو اچھی سی جائے لیکن عادت کو عبادت بنانا ہے جب عادت میں سنت طریقہ آ جائے گا تو وہ عادت عبادت ہو جائے گی سنت طریقے کا ذہن رہے گا دیان رہے گا تو وہ عادت عبادت بننے کے روزہ جوتا تو مثال کے طور پر پہنتے ہی ہیں اور دانے پانچے ہی پیٹھتے ہیں لیکن اس وقت سنت کا جان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دہنی ساری اسے کام کرنے کو ہر بق پسند کرتے تھے جوتا بھی پہنے تو دہنی طرف سے پہنے تو اس وقت یہ سنت کا جان ہوگا تو یہ جوتا پہننا سنت ہو جائے گا اور سنت کا یہ ایک نور ہے سنت کے لئے جو قرآن کا یہ ایک نور ہے سنت کا یہ نور ہے دو نور دیا گئے ہیں کہ سنت کا نور کہ سنت کا نور زندگی میں آتا ہے تو زندگی کو شہی زندگی شہی راحت پر جاتی ہے مولانا یسوع صاحب فرماتی تھے کہ ہر گاڑی اپنی روشنی میں چلتی ہے اپنی لائٹ میں چلتی ہے ایسا ہر مسلمان اپنی ہدایت کی روشنی میں چلے گا جتنے اس کی زندگی میں ہدایت کی روشنی ہوگی سنت کی روشنی ہوگی جتنے اس کی زندگی شہی چل سکے گی اس لئے اپنی زندگی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے طریقوں پر لانا ہے یاد نہیں ہے تو یاد کرنا ہے معلوم نہیں ہے تو پوچھنا ہے کہ بھئی کیا سنت طریقہ ہے کیا سنت طریقہ ہے یاد نہیں ہے یاد کریں معلوم نہیں ہے پوچھیں اس سے زندگی بنتی ہے اپنے آپ کو اپنے حالت پر چھوڑ دینے سے آدمی بگڑ جاتا ہے زمین کو اپنے حالت پر چھوڑ دیا وہ بگڑ جائے گی ایسے اپنے آپ کو اپنے حضرت پر چھوڑ دیا تو پھر حاضرت بگڑ جائے گی اس لئے اپنے آپ کو سمان لائے آخرت بنانے کے لئے سمان لائے وَالْتَنْزُرْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ یہ بدا کیا وَالْتَنْزُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لئے کیا دیاری کی ہے یہ دعوتی ہے یہ مراقبہ دیا ہے یہ سوچ دی ہے ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کے ایک کل ہے جو آنے والی ہے یعنی قیامت آنے والی ہے یا موت آنے والی ہے اور قیامت بھی اور موت بھی اچانک آتی ہے دونوں اچانک آتے ہیں کیونکہ موت یہ چھوٹی قیامت ہے اور وہ بڑی قیامت ہے من مات فقط قیامت قیامت ہو جو مرا اسی قیامت قیم ہوگی انفرادی قیامت ہر آدمی کی موت استعمال قیامت وہی جو سوچ رکھا جائے گا تو اس لئے گردہ ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کے تو مراد یہ ہے کہ اپنے آخرت بنانے کی فکر میں رہے اس کی تیاری میں رہے اس کے سکھانے میں رہے اس کو دنیا میں عام کرنے میں رہے یہ ہمارا کام ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اس کو ہمارے لئے آسان کر دے اس کے لئے رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما دے اس کی دعائیں بھی مانگنی ہے اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لئے طرفی کے لئے قبول کرانے کے لئے دعا وعدہ راستہ ہے کہ رکاوٹیں ہیں کہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ رکاوٹوں کو دور کرے گا دشوالیاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی پریشانیاں ہیں کہ وہ بھی ختم ہو جائے گی دعاوں کی وجہ سے اپنے آپ کو کام کا بھی یادی بنانا ہے اور دعا کا بھی یادی بنانا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ آئے تو اندر سے دعا نکلے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا مجھ سے دعا مانگا کرو میں قبول کیا کروں گا آخر تک آخر تک اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ ہمارا انجام اللہ تبارک و اللہ صحیح کرے اس لئے اپنے آپ کو عمل کا بیادی بنانا دعاوں کا بیادی بنانا اور اپنے آپ کو سبات قدمی کے ساتھ پابند کے ساتھ رکھنا درمیانی چال چلنا درمیانی چال چلے گا تو آخر تک جائے گا جوش میں رہے گا تو تھک جائے گا شوشتی میں رہے گا تو پیشے رہ جائے گا شوشتی میں بھی نہیں رہنا ہے جوش میں بھی نہیں رہنا ہے بلکہ درمیانی چال چلنا ہے حدیثوں میں ایسے ہی ہدایت دی گئی ہے کہ درمیانی سال چلو تاکہ آخر تک جا سکو اور اگر جوش میں بیٹھ تو تھک کر کے بیٹھ جائے گا سشتی کی ہے تو پیشے رہ جائے گا اس لئے سشتی میں بھی نہیں جوش میں بھی نہیں بلکہ ہوش ہوا سمال کر نفع نقصان دیکھ کر کے سمجھ کر کے درمیانی سال چلنے ہیں اور آخر تک چلنا ہے کیوں کہ ہماری تشکیل چار مہنے چلے کی نہیں ہے بلکہ ہماری تشکیل موت تک ہی ہے موت تک ہی تشکیل ہے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى آیَاتِ يَكَلْ يَقِينَ کہ تمہاری موت اس حال میں آوے ہے کہ تم اللہ کی بات مانتے 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 مر جاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی پر وزرگر کی عبادت اور بندگی میں رہو یہاں تک سب سے کہنا ہے یہ کہ تب نبی کو ایسا کہا ہے ہمارے لئے تو یہ بدل جائے اولا ہے تو یہ ہماری حد بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو ثبات قدی مانگنی ہے تاکہ موت تک ہمارا معاملہ اس طرح سلتا رہے اچھی زندگی گزرے گی تو اچھی موت آئے گی اچھی موت آئے گی تو قیامت میں اچھی طرح اٹھے گا یہ باتایا گیا ہے حضرت عمر فرماتے کے کما تَحْيَوْنَ تَمُوتُون وَقَمَا تَمُوتُونَ تَحْشَرُون کہ جیسے زندگی گو داروں گے ویسے مروں گے جیسے مروں گے ویسے اٹھو گے اس لئے اللہ تعالیٰ سے اپنا انجام اچھا مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آخری انجام جو ہے بہتر سے بہتر بنا رہے اور اس کے لئے اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے آجاد نہیں بنانا آجادی میں بربادی ہے اور پابندی میں مقصد حاصل ہونے کے امیر ہے اس لئے اپنے آپ کو پابند کریں تاکہ زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے کہ زندگی اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گودر ہے اور آخرت اللہ تعالیٰ کامیاب بنا رہے یہ مقصد ہے تو اس لئے اللہ سے مانگنا بھی ہے اور اپنے آپ کو پابند بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا ہونا ہے